اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگلی حدیث جو آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں اس کو امام بخاری نے اس کا اخراج کیا ہے اور امام مسلم نے بھی تو یہ متفق علیہ حدیث ہے اس کے علاوہ اس کو امام عبد الرزاق مسنف عبد الرزاق میں بھی لائے ہیں اور اس کو ابن جریر اور الخطیب بھی اس کو تاریخ ملائے ہیں یہ حدیث متعلق ہے ان اہلکاروں سے جنہیں حکومت اپنے کسی کام کے لیے بھیجے اور حکومت کا کام تو وہ کرے ہی ساتھ ساتھ لوگ انہیں توفے بھی دیں اور وہ توفے بھی لیں تو اس زمن میں ایک حدیث آتی ہے جس کو حضرت ابو حمید السعیدی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں استعمل النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا من الازد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ ازد کے ایک شخص کو جس کا نام ابن اللتبیہ یا بعض نے ابن القتبیہ یہ اس نام سے مشہور تھا اس کو صدقے کی وصولی سپرد کی جب وہ واپس آئے تو کہا کہ یہ تمہارے لیے ہے اور یہ مجھے ہدیہ دیا گیا ہے تو اس نے کیا کہا یہ تو میرے ہدایہ ہیں اور یہ تمہارے لیے ہے فاقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اللہ کی حمد و ثنہ بیان کی پھر فرمایا اما بعد اس کے بعد فرمایا میں تم میں سے ایک شخص کو ایک کام جس کی ذمہ داری اللہ نے میرے سپرد کی ہے سپرد کرتا ہوں تو وہ جاتا ہے اور پھر واپس آ کر کہتا ہے کہ یہ تمہارے لیے ہے اور یہ مجھے ہدیہ دیا گیا ہے تو کیا اگر وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھ جاتا تو یہ ہدیہ اس کے پاس چل کر آ جاتا یعنی کہ کہنے کا مقصد تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ بھئی اللہ کی کام سے گئے ہو کام کرو واپس آ جاؤ یہ ہدائے وغیرہ قبول کرنے کا کیا مقصد ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم رشوت کی جڑ کاٹنا چاہتے ہیں آج یہ ہدیہ لے رہا ہے کل رشوت لے کے غبن بھی کر سکتا ہے ڈنڈی بھی مار سکتا ہے لوگ کہیں کہ بھئی ہم تمہیں لاکھ روپے دیتے ہیں وہاں دو لاکھ کا ٹیکس بچا دو ہمارا تو یہ جو ہے نا اس کی جڑ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں کاٹ دی اور ہمارے معاشرے میں تو آپ کو پتا ہے رشوت کتنی عام ہے اللہ رحم کرے اللہ ہمیں ہدایت دے کہ ہم اس گندگی سے بچے کہ رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں اپنے پیٹوں میں سوائے جہنم کی آگ کے کچھ نہیں بھرتے ہاں یہ اور بات ہے کہ آپ کو رشوت دینے کے لیے مجبور کیا جائے کہ آپ کا کام جائز ہو اور وہ رشوت کے بغیر مانتا نہیں وہ اور بات ہے پھر گناہ اس کے سر پر ہے لیکن آپ ناجائز کام رشوت دے کے کریں تو آپ بھی گناہگار ہیں اور جو لیتا ہے وہ بھی گناہگار ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ یہ بھی فرمایا کہ وہ حدیعہ اس کے پاس آجاتا اگر وہ وہاں بیٹھا ہوتا تو نہیں آتا ہرگز تو اللہ کی قسم تم میں سے کوئی بھی کوئی شئے ناحق طور پر نہ لے یعنی یہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اپنے صحابہ پر واضح کر دیا کہ تم میں سے کوئی بھی کوئی بھی چیز بغیر حق نہ لے اور ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی بات کہی کہ جو ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے یہی بات کافی ہے میں تم میں سے کسی کو نہ پہچانوں اللہ اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہنے میں تم میں سے کسی کو نہ پہچانوں کہ جب وہ اللہ کے روبروں پیش ہو تو خیانت کے اوٹ کو گردن پر اٹھا رکھا اور اوٹ اپنی آواز نکال کر اس کی خیانت کو ظاہر کر رہا ہو یا اسی طرح سے بیل اپنی آواز نکال رہا ہو یا بکری میں میار رہی ہو یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے اوٹ برابر خیانت کی تو وہ اوٹ تمہارے خلاف گواہی دے گا بیل برابر کی تو بیل برابر دے گا بکری برابر کی تو بکری برابر دے گا یعنی یہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی مثال دی جو اس تمہارے کے لوگ اس مثالوں کو سمجھتے تھے کہنے کا مقصد ہے کہ بڑی ہو کہ چھوٹی ہو جس قسم کی خیانت کروگے اللہ کے ہاں پیش کیے جاؤگے اور جس چیز کو تم نے خیانتاں لیا ہوگا وہ چیز تم پر گواہی دے گی کہ ہاغا خائنن یہ ہے وہ خیانت کرنے والا تو یہی بات ہمارے لئے کافی ہے کہ حضور نے کہا میں نہیں پہچانوں گا تم یہ اللہ عز و جل ہمارے حال پر رحم فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم امتی ہیں اور حضور ہمیں پہچانے اور ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما میرے رب اور حوض کاثر سے بھی محروم نہ کرنا میرے رب مزید براہ اس زمن میں کچھ اور حدیثیں بھی آتی ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں اگلی حدیث جو ہے حضرت عدی بن عمیر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہم تم میں سے جس کو کسی کام کی ذمہ داری ڈالیں اور وہ ہم سے ایک سوئی یا اس سے بھی کم کوئی چیز چھپا لے تو یہ خیانت ہوگی جس کو وہ روز قیامت ساتھ لائے گا اور اس طرح سے اس کی خیانت کا اظہار ہو جائے گا اللہ اکبر یہاں دنیا میں تو چھپا لوگے لیکن آخرت کی رسوائی بہت زیادہ ہے بہت بڑی ہے اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہم سمجھتے ہیں کہ بس دنیا میں ہے جو ہے ایک لمحے کو اگر انسان یہ سوچے نہ کہ میں یہاں خیانت کر رہا ہوں وہاں تو پکڑا جاؤں گا نا وہاں تو ساری خیانت واضح ہو جائے گی اللہ اکبر اس حدیث کو اخراجہو ابو بکر بن نبی شہبہ اس کو حضرت ابو بکر بن نبی شہبہ نے اس کا اخراج کیا ہے و احمد اور امام احمد نے بھی اس کا اخراج کیا ہے و مسلم اور امام مسلم نے بھی اس کا اخراج کیا ہے والبیحقی اور امام بیحقی نے بھی اس کا اخراج کیا ہے تو یہ ان کتوب حدیث میں حدیث آئی ہے اچھا پھر ایک اور حدیث دیکھ لیتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر خیانت اور اس کے معاملے کے بارے میں بڑی تنبیہ فرمائی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت طویل حدیث ہے ساری پیش کروں گا انشاء اللہ تعالی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خبردار میں تم میں سے کسی سے اس حالت میں نہ ملوں گا کہ اس کی گردن پر خیانت کا اونٹ بول رہا ہو اور وہ یہ کہے کہ یا رسول اللہ میری مدد کریں اور میں کہوں کہ اللہ کے سامنے میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا میں نے تمہیں آگاہ کر دیا تھا میں تم میں سے کسی کو اس حالت میں نہ ملوں کہ وہ قیامت میں اس حالت میں آئے کہ اس کی گردن پر گھوڑا بول رہا ہو اور وہ یہ کہے یا رسول اللہ میری مدد کریں اور میں کہوں اللہ کے سامنے میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا میں نے تمہیں آگاہ کر دیا تھا میں تم میں سے کسی کو روز قیامت اس حالت میں نہ ملوں کہ اس کی گردن پر بکری بول رہی ہو اور وہ یہ کہے کہ یا رسول اللہ میری فریاد رسی کریں اور میں کہوں میں اللہ کے سامنے تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا میں نے تمہیں آگاہ کر دیا تھا میں تم میں سے کسی کو اس حالت میں نہ ملوں کہ وہ روز قیامت کوئی جاندار لے آئے جو اس کی خیانت کا پکار پکار کر اعلان کر رہا ہو اور وہ یہ کہے کہ یا رسول اللہ میری مدد کریں اور میں کہوں کہ میں اللہ کے سامنے تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا میں نے تمہیں آگاہ کر دیا تھا خبردار میں تم میں سے کسی کو اس حالت میں نہ ملوں کہ وہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے کہ اس کی گردن پر خیانت کا کپڑا حرکت کر رہا ہو اور یہ کہے کہ یا رسول اللہ میری مدد کریں اور میں کہوں کہ میں اللہ کے سامنے تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا میں نے تمہیں آگاہ کر دیا تھا میں تم میں سے کسی کو اس حالت میں نہ ملوں کہ وہ قیامت میں اپنی گردن پر خیانت کا سونا چاندی لے کر آئے اور فریاد کرے یا رسول اللہ میری مدد کریں اور میں کہوں کہ میں اللہ کے سامنے تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا میں نے تجھے آگاہ کر دیا تھا اللہ اکبر یعنی اگر کپڑا ہو سونا ہو چاندی ہو کوئی جاندار ہو اونٹ ہو گھوڑا ہو بیل ہو بکری ہو سب گواہی دیں گے اللہ اس دن سب کو بولنا سکھا دیں گے سب گواہی دیں گے کہ یہ شخص ہے جس نے ہمارے ہمیں خیانتن لیا اس کا حق نہیں بنتا تھا اچھا علماء اکرام نے اس زمن میں ایک تفصیل بھی بیان کی ہے کہ یہ جو طویل حدیث ہے اس کو ابن ابی شہبہ نے اس کا اخراج کیا ہے اس کو امام بخاری لے کر آئے ہیں امام مسلم لے کر آئے ہیں تو یہ متفق علی حدیث ہے درجہ صحیح میں سب سے آلہ درجہ کی جو حدیث ہوتی ہیں سندن یہ اس درجہ پر ہے امام بحقی لے کر آئے ہیں امام ابو داود مسند امام احمد امام نسائی یہ تمام لوگ اس حدیث کو لے کر آئے ہیں اچھا اس زمن میں علماء نے ایک تفصیل بھی بیان کی ہے کہ یہ حدیث جہاد میں مال غنیمت میں خیانت کے باب میں وارد ہوئی اگر کوئی کسی کی خیانت کرے گا لوگ اس کو دیکھتے ہوں گے اور اس کی رسوائی ہوگی اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے آمین یارب العالمین